وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَسْوَنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ أعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین بارئل خلائق اجمعین الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین اماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون اللذی لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود فاتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطد بالسخور ميدان ارضه اول الدین معرفته سم صلات و السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الكونین جد الحسن والحسین عب القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المكرمین المظلومین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شعنهم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا و رحمت اللہ و موالیهم و شیعتهم اجمعین و لعنت الدائمت و لعادائهم العنین اما بعد فقد کال العمام علیہ السلام انا لأعلام الحدا و منار التقا و محمد و آل محمد صلوات مجلس مجلسے شہادت ہے اور اس ذات اگرامی کی یاد کا ہمیں یہ شرف نصیب ہوا ہے جو حقیقت میں سورہ کوسر کی عملی تفسیر بن کے کائنات میں آئے کیونکہ شہادت کے اعتبار سے کچھ گفتگو کرنی ہے اسی حوالے سے جناب امام دوم کے فرامین میں سے ایک فرمان کا انتہائی مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے گزارش کیا ہے ہماری ایک معروف کتاب ہے تحفل اقول اس میں عائم معصومین علیہ السلام کے اقوال اور آخری حصے میں انبیاء کے کچھ فرامین درج کیے گئے ہیں بالخصوص جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے فرامین اس میں بر سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اچھی بات ہے اگر جوان اس کتاب کل لیں اور اس کو پڑھیں انگلش میں اردو میں ترجمہ اس کا ہے وہاں جناب امام دوم کے فرامین میں سے ایک فرمان ارشاد جناب امام ہوتا ہے اِنَّا لَأَعْلَامُ الْحُدَىٰ اگر کسی نے ہمیں پہچاننا ہے تو ہمیں اپنے بچوں اور اپنے افراد کی طرح نہ دیکھیں بلکہ اگر ہمیں پہچاننا ہے تو یا اللہ کی کتاب یا مصطفیٰ کے فرامین یا ہمارے اپنی باتوں کو دیکھو تو ہماری پہچان ہوگی اِنَّا لَأَعْلَامُ الْحُدَىٰ امام فرماتے ہیں دیکھو پہچانو ہم کون ہیں ہم ہدایت کے پرچم ہیں اِنَّا لَأَعْلَامُ الْحُدَىٰ ہم ہدایت کے پرچم ہیں مُنَارُ التُقَىٰ لفظ تُقَىٰ یا ہمیں زیادہ تحت تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس کا معنی گہرائی میں اور تفصیل میں کروں یہی تقویٰ آپ حضرات ذہن میں رکھیں یعنی کل اچھائیوں کے خلاصے کا نام ہے تقویٰ اور تقویٰ کے لئے یہاں جنابِ امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تُقَى یعنی خلاصہ تقویٰ کا اور اچھائیوں کا ہم ہدایت کا نشان اور علم اور پرچم ہیں اور ہم سب اچھائیوں کا چراغِ روشن ہیں لفظِ مِنَار اور مُنَار ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اب مُنَار وہ ہوتا ہے جو عام روشنی کے لئے نہیں کہا جاتا لفظِ مِنَار اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو روشنی کسی بلندی سے چمک رہی ہو اس لئے ہم جس مسجد کے مِنَار مثلا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مسجد کے مِنَار حقیقت میں یہ چیزیں بنائی ہی اس لئے گئی تھی مسجد کا مِنَار البتہ اس اعتبار سے بنایا گیا تھا کہ ذرا بلندی پہ جا کے دوسروں کو بھی حق کی اور عبادت کی دعوت دو اور اس حوالے سے یہ لفظِ مُنَار اور لفظِ مِنَار استعمال ہوتا ہے یہاں جنابِ امام نے لفظ استعمال فرمایا مُنَار اُتُقَا ہم اچھائیوں کے لئے چراغِ روشن ہیں اب اس جملے میں اور پہلے جملے میں حقیقت میں امام کا وہ تعرف ہے جو عائم معصومین چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس انداز سے پہچانیں میں دہرا رہا ہوں اگر کچھ احباب بالخصوص یوث everywhere I go to majlis I request to young generation that if you have your pen paper with you so this is a good thing that when you will go home or tomorrow you will talk to some of your friends they are not able to attend these majlises so you can say to them that okay we went last night in majlis if they ask from you what you learn so you must have in your mind something that you can tell them that what we learn from that majlis so if you can learn more than these two sentences so I will say that minimum you learn these two sentences that we heard from that molana and he gave a reference of tohf al-akul that imam-i-hasan-i-mujtaba said inna la-a'lam-ul-huda wa-muna-rutukha ترجمہ جو ہیں وہ کسی بزرگ سے پوچھ لیجئے گا سلوات پاڑ لیجئے محمد وعال محمد اب یہ تعرف ہے حقیقت میں اور میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کرام تشریف فرما ہے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم دنیا والوں کو یہ انداز بتلائیں کہ ہمارے ایم میں معصومین علیہ السلام نے اپنی پہچان کے سنداز سے کرائی یہ جو ایام گزر رہے ہیں اور ماہ سفر یہ گزر رہا ہے ماہ سفر کو خصوصیت یہ ہے کہ ماہ سفر میں کربلا سے ایک پیغام ایک امام نے اور ایک محافظہ امام نے پیغام لیا اور اس پیغام کو کوفہ میں شام میں جا کے وہاں تک پہنچایا جہاں پچاس سال سے نام علی ایک جرم سمجھا جاتا تھا وہاں اس انداز سے نام علی بتلایا کہ دنیا حیران رہ گئی یہ ہے علی اب یہ یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خطبات ہیں جن خطبات کے ذریعے سے مثلا میں اس خطبے کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جناب سیدہ زینب نے جو دربار شام میں خطبہ دیا ہے اس میں پانچ آیات بھی بھی نتلاوت کی ہیں جناب سیدہ سجاد جب شام میں وارد ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت کسی نے پوچھا آپ کون ہیں یا مثلا کچھ گستاخیاں کی تو جناب امام نے جو تعرف کرایا تھا وہاں چار آیتیں ہیں جن سے امام نے تعرف کرایا اور جناب امام حسن مجتبہ نے پہلی دفعہ جب امامت کا منصب سنبھالا اور منصب امامت سنبھالنے کے بعد جو مختصر سا خطبہ بیان فرمایا اس خطبے میں بھی امام نے جو اپنا تعرف فرمایا اس تعرف میں وہی امام نے اپنے تعرف میں آیات الہیہ کو پیش کیا امام وہاں پڑھئے گا اکیس رمضان کو دن کو یا سہر کے وقت امام کا ایک خطبہ ہے امام نے وہاں خطبے میں اپنا تعرف یہی کرایا ہے امام فرماتے ہیں دیکھو جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے جو نہیں جانتا میں اپنا تعرف کرا رہا ہوں من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی عرفوہ عن نفسی میں اس کو پہچنواتا ہوں اپنا تعرف خود کرا تا ہوں اور پھر امام نے تعرف کے عجب لفظ کہیں ذرا غور فرمائے گا امام فرماتے ہیں انا حسن ابن محمد میں حسن ابن محمد ہوں سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد ذرا اسی جملے پہ اگر آپ غور فرمائیں تعرف کا انتاز کیا ہے انا حسن ابن محمد انا ابن البشیر انا ابن النظیر انا ابن مندعی یو الاللہ بعزن ہی انا ابن السراج منیر انا اہل بیت قد نازل اللہ فی کتاب ہی انما یرید اللہ لیدہب انکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں بشیر کا بیٹا ہوں میں نظیر کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جو رب کی اجازت سے رب کے بنوں کو رب کی طرف بلا رہے تھے میں سراج منیر کا بیٹا ہوں میں اس اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں جن کے لئے رب نے نازل فرمایا انما یرید اللہ لیدہب انکم الرجس اہل البیت اور میں وہ ہوں اور وہ گھر ہوں وہ خاندان ہوں جس خاندان کے لئے رب نے فرمایا ہے کل لا اسألکم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربا اب اس میں امام نے ایک آیت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا آیت آپ ادرات اکثر سنتے رہتے ہیں پیغمبر کے تعارف میں جب رب نے آیات نازل کی ہیں تو فرمایا کہ وہ وہ ہے امام نے پہلے اس آیت کو ان چار پانچ حصوں میں تقسیم کیا اور وہاں اپنا تعارف کرایا وہ جس کو اس انداز سے پہچانتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں پھر آیت تطہیر کو پڑھا اور آیت مودت کو پڑھ کے امام فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا تعارف کسی نے اگر ہمیں پہچاننا ہے تو ہم وہ ہیں جن کی تعریف خدا کرتا ہے اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ کبھی بیٹھ کے اس انداز سے بھی دیکھئے اور آج کی رات اور اس ویک میں اگر اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھئے تو پوچھئے جناب سیدے جناب امام حسن مجتبا کے تعارف کے لیے پہچان کے لیے اگر بچوں سے کہا جائے کہ آپ کون کون سی آیات جانتے ہیں تو کیا ہمارے بچوں کے یاداشت میں کتنی آیات ہیں خاص کر امام دوم کی شان میں دو آیتیں تو میں نے ناکل کر دی ہیں یہ دو آیتیں جو جناب امام نے خود پڑی ہیں یہ ہے ہمارا تعارف اور اس آیت سے پہلے اس آیت کو حصہ کیا ہے اور فرمایا اب انبنو میں بیٹا ہوں اس کا اب یہ بن ہونا اب ابن ہونا بیٹا ہونا آل محمد کو اتنا پیارا ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے اب ترکا وہ دھبا جو لگانا چاہتے تھے دامن مصطفیٰ پر اس کو ہر وقت دھوتے رہے اور بتلاتے رہے انبنو محمد المصطفیٰ ہمارا بابا علی ہے لیکن اولاد مصطفیٰ اگر بڑھی ہے تو وہ ہم آل محمد سے بڑھی ہے میں کبھی اس ممبر سے امام کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں جب حجاج نے سعید ابن جبہر سے پوچھا تھا کہ کوئی آیت بتلاو جس آیت میں حسنین شریفین فرزند رسول ہوں اور آئے مباحلہ آپ نہیں پڑے میں اس آیت کو نہیں دورانا چاہتا بہرحال آپ حضرات کے اور خصوصا بچوں کے لیے ایک آیت جو ہے کم از کم یہ آیت ہمارے بچوں کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ کون سی آیت ہے رب کو اپنی توحید کے ثبوت کے لیے کچھ گواہوں کی ضرورت تھی اور رب نے اپنی توحید کے اور لم یلد ولم یولد ہونے کے ثبوت کے لیے محمد مصطفیٰ کو فرمایا کل ان کو میری طرف سے تُو کہہ دے کل تعالو نہ دعب نہ آنا ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں اب بیٹوں کو جب لائے تو بیٹوں میں سر فرز جو آگے آگے تھے چونکہ جناب شہید کربلا سینہ مصطفیٰ پہ تھے اور جو جناب شہید جناب پیغمبر کی انگلی تھامے ہوئے تھے وہ یہی حسن موجتبا تھے اور اب یہ حدیث قصہ پڑھئے گا یقیناً آپ لوگ اندوز ہوں گے باپ بیٹی کی جب بات ہوئی جناب پیغمبر اکرام آئے بیٹی کے پاس بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں اب یہ ایک بہت ہی پیارا نکتہ ہے جناب پیغمبر جناب سیدہ سے یہ شکایت کر رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں بیٹی میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں بابا کیا کروں شریف بیٹیاں جو ہیں وہ بیتاب ہو جاتی ہیں بابا کسی پریشانی میں ہیں فرمایا مجھے چادر دے دو تاکہ میں گھوڑ لوں اب میں اس چادر کے حوالے سے کبھی عظمت بیان کرتا ہوں تو اتنا کہتا ہوں یہ چادر کوئی عجیب چادر ہے مصطفیٰ کو اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کے علاج کا نام ہے چادر فاطمت الزہرہ سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد حدیثِ قصہ میں جنابِ سیدہ کے پاس پیغمبرِ اکرم آتے ہیں اور حدیثِ قصہ کہیے چادرِ تطہیر کہیے اس میں جا کے جب پیغمبرِ اکرم مسکون پاتے ہیں پھر پہلی شخصیت جو اس چادر میں پیغمبرِ اکرم کے ساتھ شامل ہوتی ہے وہ یہی حسنِ محتباہ ہیں اور آپ کو وہ فرصت ملے تو جاگئے گا دیکھئے گا اس حصے کو جنابِ امامِ حسن نے سلام کیسے کہا جنابِ پیغمبرِ اکرم نے اس سلام کا جواب کیسے دیا ان سلاموں کو دیکھئے گا اور سلاموں کے جواب کو ذرا دیکھئے گا تعجب ہوتا ہے پیغمبرِ اکرم کے لیے ایک جملہ سلام کا ان ہستیوں نے کیا دو دو تین تین جملات سلام کے جواب میں پیغمبرِ اکرم نے کہے گو یا خود تعرف ہو رہا ہے کہ یہ ہیں کون تو پہلا تعرف ان کا قرآن سے ایک آیت جو بچوں کے حوالے کر رہا ہوں وہ یہ آئیت مبالہ کو یاد رکھ لیجئے اگر کوئی پوچھے جناب امام حسن مجتبا کی عظمت کے لیے کیا تو بطلا دیجئے کہ آئیت مبالہ ہے اور اگر آئیت مبالہ سے آگے ہو تو آئیت تطہیر ہے آئیت مبدت ہے سورہ دہر ہے اور سورہ دہر کے بعد اگر آپ کہیں اتی اللہ واتی الرسول و علیل عمر منکم علیل عمر میں جناب امیر المومنین سے لے کے جناب صاحب العاصر تک یہ سارے شامل ہیں اور جب ان سابقی تاریخ رب نے کر دی ہے تو پھر ایک حکم ہم جیسوں کے لیے بھی رب نے کہا فرمائے یہ تاریخ ہیں تو آئیت تطہیر ہو اور آئیتیں ہوں لیکن ایک حکم بھی آپ کے لیے ہے کیا ہے پروردگار فرمایا اے صاحبان ایمان اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سلوات پڑھ لیجئے محمد وعال محمد اب یہ سچے تلاش کرنے پڑیں گے اور جب سچے تلاش کریں گے تو ان میں سے ایک سچے کا نام ہے حسن مجتبہ علیہ السلام البتہ ان کے ذکر میں رب کو جو سب سے زیادہ پسند ہے ان کا ذکر زرہ توجہ فرمائیے گا ان کے ذکر میں سے سب سے زیادہ جو ذکر رب کریم کو پسند ہے وہ آپ کیا بیان کریں گے سلوات پڑھ لیجئے اور سوچ بھی لیجئے آل محمد کا وہ ذکر جو ایم ایم آسمین کو بھی پسند ہے اور خود خدا کو پسند ہے وہ وہ ذکر ہے جس کریم اللہ نے کہا کہ میری عبادتوں کی سردار عبادت کا نام ہے نماز اور جب نماز میں آؤ میری گواہی دو میرے رسول کی گواہی دو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اور رسالت کی گواہی ابتر نہ ہو بلکہ اس گواہی کے ساتھ آل محمد کی گواہی ہو پروردگار کس انداز میں گواہی دیں اس لیے کہ نماز رب سکھاتا ہے مصطفیٰ بتاتا ہے رب کریم نے فرمایا میرے ذکر اور میرے رسول کے ذکر کے بعد ان سب کو ایک جملے میں یاد رکھو آپ کے لیے مشکل بھی نہ ہو وقت آپ کا زیادہ بھی خرچ نہ ہو یہ کہہ دیا کرو اللہم صل على محمد و آل محمد پروردگار یہ لازم ہے فرمایا اس کے لیے بھی ایک آیت سن لو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ ایک آیت بہت ہی پیارا موضوع ہے پچھلی چند مجالس میں اس پہ ذکر کرتا رہا نہیں یہاں تفصیل میں جانا چاہتا اس آیت کو ذرا دو حصوں میں تقسیم کیجئے گا اس آیت کے پہلے حصے میں ہے فضائل دوسرے حصے میں ہے اطاعت ایک ہی آیت تا جس آیت میں فضائل کا حکم بھی ہے اطاعت کا حکم بھی ہے اور پھر اس کی اطاعت کے نمونے کے طور پر نماز میں تشہد میں سلوات کا حکم ہے کہ جب آپ سلوات پڑھو گے تو یہ آیت یاد آگئے جب یہ آیت یاد آگئی تو ان کے فضائل بھی ہو جائیں گے ان کی اطاعت بھی ہو جائے گی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ یہاں تک ان کے فضائل ہیں وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور پھر جب ان کے فضائل پڑھ لیے ان کو پہچان لیا ان کی عظمتوں کو جان لیا تو وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اب ان کے سامنے یوں سارِ تسلیم خم کرو جیسے سارِ تسلیم خم کرنے کا حق ہے اب یہ فضائل بھی ہو گئے مجلس پوری ہو گئی نا اس لیے کہ مجلس کے دو ہی حصے ہوتے ہیں فضائل ہوتے ہیں اور ان کے فرامین ہوتے ہیں بات جہاں لمبی ہو گئی عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ان کے تعارف کی طرف جانا ہے پہچاننا ان کی حاصل کرنی ہے تو جائیے ربِ کریم سے پوچھئے اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنی ذات سے سوال کیجئے کہ آپ کون ہیں بتلائیے تو صحیح جنابِ امامِ دووم فرماتے ہیں اِنَّا لَأَعْلَامُ الْحُدَىٰ ہم ہدایت کا چراغ ہیں اور ہم تاریکیوں میں منور ایک نور ہیں نَحَنُوا لَأَعْلَامُ الْحُدَىٰ جھنڈا ہیں پرچم ہیں یہ اعلام لفظ پر اگر یہ علم جو ہم بناتے ہیں یہ اسی لفظ اعلام سے اور علم و اعلام ایک ہی مادہ ہے ان کا اِنَّا لَأَعْلَامُ الْحُدَىٰ ہم اعلام میں ہدا ہیں ہم ہدایت کا پرچم ہیں ہم ہدایت کا نشان ہیں وَمُنَارُ اتَّقَا اور ساری اچھائیوں کے لئے چراغ ہیں یعنی اگر کسی کو اچھائیاں حاصل کرنی ہے تو جب تک ہمارے نور سے منور نہ ہوگا ان کو اچھائیاں نظر ہی نہیں آئے گی شاید اس لئے تو کہا ہی اللہ خیر العمل کہو اس لئے کہ ساری اچھائیوں کے خلاصہ جو ہیں ان کی عزوات ہیں اور ان کی انفاس ہیں اور ان کی طرف جب آوگے تو آپ کو ہدایت بھی ملے گی خیر بھی ملے گی سلوات پڑھ لیجئے محمد والم بس آج کی مجلس میں ذرا اس لف سے علم پر غور کیجئے گا علم آپ جانتے ہیں علم کیا ہے اور ہمارے ہاں اس علم کی جس کو ہم پرچم کہتے ہیں نشان کہتے ہیں اس کی اہمیت جو ہیں اسی سے ہم جناب امام حسن کے فرمان کو اگر تفصیل سے دیکھیں اور یہ کہیں کہ ہم جس علم کو بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور کتنے اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں جب امام فرماتے ہیں میں علم ہوں تو اس امام کی کتنی عزت و عظمت ہوگی اب امام فرماتے ہیں ہم وہ علم ہیں علم ہمیشہ دو چیزیں ضرور اس میں یاد رکھئے علم پہلے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نشانی ہے یہ ہمارے پاس امام فرماتے ہیں ہم ہدایت کی نشانی ہیں میں نے لفظ ہدایت کو جب پڑھا تو فوراں قرآن کی طرف گیا قرآن فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہدا للمتقین یہ متقیوں کیلئے ہدایت ہے میں نے فرما عرض کی یہاں تو قرآن مجید کہتا ہے یہ ہدایت ہے اور متقیوں کی ہدایت ہے امام کا فرمان ہم ہدایت کا پرچم میں نے کہا گویا اعلان قرآن یہ ہے کہ یہ متقیوں کی ہدایت ہے اور متقی وہی ہوتا ہے جس کی نظر عائمہ ہدا پہ ہوتی ہے اور جو ان کی سیرت کو سامنے لے کے چلتا ہے تب ہی وہ متقی بنتا ہے اعلام الہدا قرآن مجید میں تقویٰ کے لیے جو ابحاظ ہوئی ہیں ان کو بھی یہاں پیش کیا جا سکتا ہے لفظ علم جناب امیر المعمنین نے ناج البلاغہ میں چند جگہاں پہ استعمال کیا ہے اور جناب سید سجاد نے صحیف سجادیہ کی دعا نمبر پورٹی سیمن دعا عرفہ کو اگر جا کے دیکھئے تو اس میں بھی جناب امام نے لفظ علم استعمال کیا ہے یہاں امام بھی آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ امام کا طریقہ تبلیغ کیا تھا طریقہ تبلیغ میں سر فرست امام کا طریقہ یہی تھا کہ اپنی پہچان کرواؤ اور پہچان کروانے کے لئے سید سجاد نے جو طریقہ اپنایا وہ ہے صحیف سجادیہ یعنی جن کو ہم دعا کہتے ہیں اب جناب بنایا ہے فی کل اوان بی امام ہر دور میں ایک امام بنایا ہے واجالتہو علمن لدین ایک میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا امام فرماتے ہیں پروردگار ہر دور میں تُو نے ایک امام بنایا ہے واجالتہو علمن لدین ایک اور اس امام کو تُو نے اپنے دین کے لئے پرچم اور نشان بنایا ہے یعنی جب وہ امام ہوگا تو اس امام کے ذریعے سے آپ کو دین کی پہچان ہوگی اب اگر کسی کو دین کی پہچان حاصل کرنی ہے تو وہ جائے پہلے اس دین کی نشان کو پہچان اور وہی نشان کا نام ہے امام اور اگر آپ نحج البلاغہ میں جائیں نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایٹی فائیو یہ بہت سارے فضائل ہیں دعا ارفہ میں دعا فورٹی سیمن میں واقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں جہاں جناب امام نے آل محمد کے فضائل اور تعرف کرایا ہے یہ دعا کو پڑھئے گا اور ایک جملہ یہ ذہن میں رکھئے گا جالتہو علمن لدین ایک پروردگار دین کا پرچم امام کو تو نے بنایا ہے اور پھر جناب امیر المؤمنین نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایٹی فائیو میں فرماتے این تذہبون واننا تعفقون وال اعلام قائمت آپ کہاں بھٹک رہے ہو اور آپ کو کہاں دھکیلہ جا رہا ہے وال اعلام قائمت جبکہ یہ پرچم آپ کے درمیان گار دئیے گئے ہیں و اطرت نبی قوم بین امام فرماتے اطرت نبی قوم بین امام اطرت درمیان موجود ہے اطرت نبی کا خطبہ نمبر ایٹی فائیو جناب امیر المؤمنین نے فرمایا ہے امام فرماتے اطرت نبی بین قوم ہم عظمت الحق و اعلام دین وہ حق کی باغ دور ہیں اور دین کا پرچم دین کا نشان ہیں سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد ایک دہو پھر سلوات پڑھ لیجئے یہ خطبہ ذہن میں رہے مختصر سا خطبہ ہے آل محمد کا تعرف ہوں اطرت نبی کیا ہے ازمت الحق اب یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے ازمت الحق اس کو سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل حق ایک دہو پھر سلوات پڑھ لیجئے ازمہ ازمہ عربی میں اس باگڈور کو کہا جاتا ہے اب یہ دین کی حق کی باگڈور کا نام ہے آل محمد یہ خطبہ نمبر ایٹی فائیو میں خطبہ نمبر ہنڈرڈ اینڈ ون میں اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو جناب امیر المؤمنین تعارف اہل بیت کراتے ہیں ہم مسابیح الہدا و اعلام السرہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں اور اندھیری راتوں کا نشان اور پرچم ہیں میں ابھی فقط لفظ علم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں ورنہ ایک ایک خطبے میں تفصیل میں جانے کا وقت ایک تھوڑ کا ویب سائٹ پہ بھی ہے نمبر چونکہ دو الگ نمبر نحج البلاغ میں چلتے ہیں زیادہ میں اردو میں مفتی جاور مرہوم کے خطبے کا حوالہ دیتا ہوں خطبہ نمبر ایک سو ایک مسباح الہدا آل محمد کون ہیں یہ ہدایت کے لیے چراغ ہیں اور اعلام السرہ سرہ لفظ اکثر آپ یہ سنتے رہتے ہیں جب میراج کی بات آتی ہے سبحان اللہ جس نے اس رات کو اپنے بندے کو سیر کرائی وہی ہے اعلام السرہ اگر رات میں کوئی بھٹک جاتا ہے تو اس اندھیری جب ہدایت کی کوئی روشنی نہ ملے تو جس نشان کو یہ ذریعہ بنا کے حق کو پا سکتے ہیں وہ آل محمد ہیں اب یہ خطبہ نمبر ایک سو ایک اور خطبہ نمبر نائنٹی فائیو جا کے پڑھئے گا بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں خطبہ نمبر نائنٹی فائیو میں جا کے دیکھئے تو یہاں پھر تعارف کرایا جا رہا ہے یہاں تعارف خود ہے جناب امام حسن مجتبع شہید کربلا کا بھی سنداز سے ہے اور کل اہل بیت کا تعارف ہے جناب امیر اللہ علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں اگر آپ کے درمیان اہل بیت نبی موجود ہے فنظر اہل بیت نبی قوم تو تمہارا فرض یہ بنتا ہے آپ کی نظریں کہیں ادھر ادھر نہ جائیں فنظر اہل بیت نبی قوم اپنے نبی کی اولاد کی طرف نظریں اٹھا کے رکھو وَتَّبَعُ أَسْرَهُم ان کے نقش قدم کو دیکھتے رہو وَلْزَمُ سَمْتَهُم اور جو ان کی سمت اور جو ان کی ڈائریکشن ہو اسی پہ چلتے رہو فَإِنَّهُم لَا يُخْرِجُوكُم مِن حُدَن وَلَا يُعِيدُوكُم الٰرِدَن اگر یہ تین کام تم کروگے نظریں آپ کی اہل بیت کی طرف ہوں آپ نقش قدم اہل بیت کو فالو کر رہے ہوں آپ کی ڈائریکشن وہی ہو جو اہل بیت کی ڈائریکشن ہے لَا يُخْرِجُوكُم مِن حُدَن کبھی وہ آپ کو ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے وَلَا يُعِيدُوكُم فِي رِدَن اور نہیں کبھی گمراہیوں کی طرف آپ کو دھکے لیں گے اب یہ پھر آگے جناب امیر اللہ یہ جو جمعہ میں خصوصیت کے ساتھ آج کی رات کی مناسبت سے جناب امام فرماتے اگر وہ کہیں رک جائیں کہیں ٹھہر جائیں لفظ لبد اگر وہ رک جائیں تو آپ بھی رک جاؤ کہیں اگر وہ چل پڑیں تو آپ بھی چل پڑو کہاں بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ جاؤ کہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جاؤ لبد ہوتا ہے کہیں چپ کر جانا اور نہزت اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں کسی تاریخ کو بلند کرنا علماء شارہین نحج البلاغ یہاں فرماتے ہیں جناب امیر المومنین نے اپنے دو بیٹوں کی طرف اشارہ کیا ہے میں علی والوں کو یہ بتلا کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر اولی الامر کہیں بیٹھ جائے تو احتراز نہ کرنا کہ اس نے سلو کر لی ہے اور کہیں اگر قیام کرے تو قیام پر اعتراز نہ کرنا اس لیے کہ یہ حقیقی باغ دورے ہیں ان پہ نظر رکھو ان کے نقش پا پہ چلو جہاں کہیں رک جائیں تو بھی امام ہیں اور کہیں کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں وہ یا جناب امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کے فرمان کا یوں ترجمہ کر دیا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا میرے دونوں بیٹے امام ہیں کام آؤ اگر کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں وہاں بھی حسن مجتبہ اور شہید کربلا کا تعرف ہے یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں اگر وہ کہیں رک جائیں تو رک جاؤ اگر کہیں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ سالوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد یہ خطبہ نمبر نائنٹی فائیو ہے نحج البلاغہ کا لفظ عالم عالم ہوتا ہی وہی ہے جو دور سے نظر آئے اور ہم خوش قسمت ہے نا کہ ہمیں ماں باب کی طرف سے مجھے نہیں معلوم ہم یہاں کے محول زیادہ ہو سوالے سے ویسے تو آپ مجھے جانتے ہیں میں اکثر کو جانتا ہوں ممکن کوئی ایک آدھ ایسا ساتھی ہو جو اپنی تحقیق سے ادھر آیا ہو ورنہ اکثر ہم جو یہاں قابل ہوئے ہیں کہ اس ذکر میں آکے شامل ہوئے ہیں اگرچہ ہم میں سے پھر بہت کم ایسے ہیں جو ذکر کی اہمیت کو جانتے ہیں جان نہیں چاہیے اور الحمدللہ ہیں جس کی وجہ سے تو آپ تشریف لائے ہیں لیکن اور عظمت اس ذکر کی اس ذکر کا فائدہ کیا ہے صلوات پڑھ لیجئے محمد آل اگر لکھ کے وہ سیکرٹ انسر ہو کہ اگر کوئی ایک ایک جملے میں کہے اس ذکر کا فائدہ کیا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس ذکر میں جو آئیں گے جیسے حدیث کے ساب میں بھی سب سے زیادہ زور سے ہم وہیں آمین کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھے گا اگر کوئی حاجت ہوگی تو آخر تک حدیث قصہ کو اگر پڑھیں تو سارے بیٹھے سن رہے ہوں گے ہم زیادہ سے ایک دو جگہ پہ سلوات پڑھ لیں گے اور اگر آمین کی آواز بلند ہوتی ہے تو اگر کوئی ذکر کرے گا تو اس ذکر کا فائدہ وہاں حدیث قصہ میں بیان ہوا ہے میں اگر آپ برادران عزیزان سے خصوصیت کے ساتھ یہ پوچھ لوں کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے تو میری نگاہ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں مولانا آپ بتلائیے میں کہتا ہوں اس ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذکر خواہ ان کی خوشی ہو یا ان کی غم کا ذکر ہو اس ذکر کے ذریعے سے آل محمد سے ربط پیدا ہوتا ہے اور بھی ظاہر کوئی اپنے انداز سے دیکھ سکتا ہے لیکن میں یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ان کے ذکر سے غم کا ذکر ہو یا خوشی کا ذکر ہو رب سے تو پھر وہی عبادت بن جاتی ہے لہٰذا ہمیں اس نیت سے یہاں آنا چاہیے کہ اس ذکر میں آ کہ ان سے رب تو ان سے کنیکشن پیدا ہوتا ہے اور پھر جب کنیکشن کسی بڑی روشنی سے کسی بڑے پرچم سے مل جائے اب نہیں ہے وقت میں لفظ علیاء جو وہ استعمال کروں قرآن نحج البلاو ہمیں بعض جگہ پہ اور صحیفے سے جادی ہمیں لفظ علیاء استعمال ہوا ہے علیاء یعنی وہ جو اس گھر کے ساتھ متعلق ہو گیا اس کا کنیکشن ہو گیا تو وہ بھی بلند ہو گیا اب اگر ہم ان کے ساتھ ربط پیدا کر دیں گے تو پھر ہم بھی بلندیوں کو چھو لیں گے جب رب کا ہو جاتا ہے اور کسی کا رب سے ربط پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کامل ہوتا ہے اور جب انسان کامل ہوتا ہے رب یہی کہتا ہے انسان میں نے تجھے کمال تک پہنچانے کے لیے یہ سارے ہاتھ دی دی ہیں علم کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے علم جس کا علم ہوتا ہے اس کے مقصد کی بھی وضاحت کرتا ہے عزیزان برادران خہران وقت کی اہمیت ہم یہاں اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یوکیم میں سب سے مہم وہ وقت ہے آئیے کوشش کریں اپنے ان اوقات کو ہم اتنی اہمیت دیں کہ ہمارے آج اور کل میں فرق ہو اور ایم ایم آسمین اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو فضائل ہم پڑھتے ہیں تو فضائل پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں اگر کوئی شخص اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کمال چاہتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ربط پیدا کرے ناج البلاغہ کے خطبہ نائنٹی فائیو میں جنابی امیر نے آگے وہ سلسلہ جاری رکھا امام فرماتے ہیں لا تسبکوہم فا تذلو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے آپ حشیار بن جاؤ کہ ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ لا تسبکوہم فتذلو ان سے آگے مت بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے ولا تتعخرو انہم فتحلکو ان سے پیچھے نہ رہ جانا ان کو چھوڑ کے کہیں رک نہ جانا کہ اگر پیچھے رہ گئے تو فلا تتعخرو ہم ولا تحلکو اگر ان سے پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے لہذا بہترین ذریعہ ہے ان سے ربط کا اور اتنے یہ بلند آلام ہوں اور پھر وہ علم بھی ایسا ہے جو آواز بھی دے جا رہا ہے آؤ آؤ ہم اپنی پہچان کروا رہے ہیں آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں راستے کی مشکلوں سے ٹکرانہ سکھا رہے ہیں اور پھر بتلا رہے ہیں ہم جاتے ہوئے اگر رفوز تو ورب القعبہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا گھرانہ یا علی محمد کا گھرانہ جنبی امام سے امام دووم سے آج کی رات کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ایک جملہ لینا چاہیں ایک فرمان ایک کتاب ہے نزحت الناظر آج کا اللہ کتابیں بھی عجب سلسلہ ہے اپنے نام اور انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں بعض ایسی کتابیں شیعہ مذہب پہ پتہ نہیں کتنا مشکل وقت آگیا ہے اندر باہر ہر طرف سے جو ہیں اس میں لہذا جتنا مشکل وقت ہو اتنی دکت زیادہ چاہیے بعض کتابیں ایسی برائے نام یعنی حقیقت ان کی ہمارے فکر میں اور ہمارے تاریخ میں کچھ نہیں ہے کتابیں انٹرنیٹ پہ کون ڈال رہا ہے اور کیا سلسلہ چل رہا ہے خاص کر اردو میں اب وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا اور اس کے پھر حوالے اگر آپ جائیں گے تو پھر وہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہوگی کون اس کا لکھنے والا ہے کہاں سے آئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے بس کتاب ہے ہر کتاب نہیں بلکہ ہمیں کتابوں کے حوالے سے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے نضحت الناظر کتاب کا نام ہے وہاں ایک فرمان جناب امام کا امام فرماتا ہے یبنا آدم اے انسان اے آدم کی اولاد میں آپ کو کمال تک پہنچانے کی راہیں کچھ بتلا رہا ہوں اور بس یہی عرض اگر سمجھا سکوں تو ذہن میں رکھئے گا اگر ہم اپنے آپ کو انہی فرامین کے ذریعے سے سوار سکتے ہیں یبنا آدم افعن المحارم اپنے آپ کو محارم سے اور محرمات سے وہ چیزیں جو رب نے حرام قرار دی ہیں افعن المحارم اپنے آپ کو محارم سے بچا لو تکن عابدن تو تو آپ عابد بن جاؤ گے اتنا آسان نسخہ جناب امام حسن مجتبا نے بیان کر دیا ایک جملے میں افعن المحارم تکن عابدن حرام چیزوں سے بچ جاؤ آپ عابد بن جاؤ گے اب ان کا چراغ لے کے انسان قرآن سے پوچھ لے رب کی کتاب ہمارے لئے چراغ ہے حسن مجتبا ہم اس چراغ کو لے کے تو اس سے پوچھتے ہیں وہ حرام کیا ہیں جن سے حسن مجتبا نے بچنے کا کہا ہے اور اگر ہم اسی چراغ کو لے کے ایک دفعہ ختم قرآن اس انداز سے کر دیں حرام چیزیں کون کون سی ہیں جو رب نے حرام قرار دی ہیں اور پھر حسن مجتبا امام کے فرمان پر عمل کریں انہوں سے بچیں بتلایا ہے حرام چیزوں کا نام اور ذکر رب نے اور بچنے کا حکم دیا ہے جناب امام حسن مجتبا نے قرآن بھی ہو جائے گا اہل بیعت بھی ہو جائیں گے ہماری زندگی سوار جائے گی ابھی ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو اٹھا کے یہاں کہا جائے قرآن مجید میں بیان ہونے والے دس محرمات بچائیے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کے اس طرف توجہ بھی ہو کہ اگر قرآن سے دس حرام جو ہیں وہ نکالنے پڑیں تو ہم اس کو نکال سکیں نہیں عزیزان قرآن مجید کی تلاوت کیجئے تو اس انداز سے کیجئے اور ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ اے سپیشلی ایڈوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ یہ کیجئے کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت اپنے ساتھ کلم کاغذ رکھا کیجئے اور اگر تلاوت جتنی سہری کے قریب ہوگی اتنا ہی نورانیت زیادہ ہوتی ہے اور اس انداز سے اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور قرآن مجید میں جا کے دیکھئے رب نے کن کن چیزوں سے روک آئے مثلا گناہان کبیرہ کی تعریف کیا ہے گناہان کبیرہ کیا ہیں وہ گناہ جو کم از کم جو لکھے ہیں وہ ساتھ ان کو تو ہم پہچانے تاکہ ہم بچ سکیں کس سے ہم پوچھیں گے وہ قرآن مجید بتلائے گا عطرت معصومین بتلائیں گے اب پہلا جملہ جناب امام فرماتے ہیں افعن المحارم حراموں سے بچو تو تکن عابدا آپ عابد بن جاؤگے وارز مما قسم اللہ اللہ نے جو آپ کے لئے تقسیم کر دیا ہے اس پر راضی رہو تو تکن غنیاں تو غنی بن جاؤگے یعنی جو رب نے تقسیم کیا ہے اس پر ہم راضی ہیں پھر ہم کسی اور کے محتاج ہی نہیں ہوں گے ہم جب رب کی رضا اور تقسیم کی بات کرتے ہیں تو تقسیم کی بات میں ہم اکثر پھر مال کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے نہیں عزیزان خود جب ولایت تقسیم ہو رہی تھی تو دنیا میں کتنے ایسے افراد تھے جو یہی تھے بلکہ میں ایسی بھی ناکل کر سکتا ہوں خود آئیں میں معصومین علیہ السلام کے سامنے تھے لیکن جب یہ ولایت کی تقسیم تھی کتنے بدبخت تھے وہ کہ سامنے رہ کے بھی حاصل نہ کر سکے اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ چودہ سو سال بھی چکے اور یہ پاؤنڈ اور یہ ڈالر ملیں یا نہ ملیں اللہ نے جو آپ کے لئے تقسیم میں رکھ دیا ہے اس پہ راضی رہو تکن غنیاں آپ ساری کائنات کی دولتوں سے غنی پائیں گے اپنے آپ کو یہ اس سے بھی ساخت جملہ ہے جنب امام فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمسائے سے اچھے طریقے سے سلوک کرو تاکہ آپ مسلمان بنو اور چوتھا جملہ امام کا امام فرماتے ہیں صاحب الناس بمثل ما تحبو انیو صاحبو کبھی تکن عدلہ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے صحابی کے ساتھ اپنے ساتھ والے کے ساتھ صاحب الناس لوگوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کرو ایسے پیش آؤ جیسے آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ پیش آئیں تکن عدلہ تو اس وقت آپ اپنے آپ کو عادل کہہ سکتے ہو چار چیزیں امام دوم سے موضوع میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ امام کی شہادت کے حوالے سے امام کو زہر کس نے دی امام کی زوجہ نے مجھے بڑا تعجب ہوا اور میرا جی چاہ رہا تھا پورا موضوع آج کا عصہ طرف چلا جائے تو حق بنتا ہے ہمارے ہاں کیا محول بنا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب طلاق کیا ہو رہی ہیں گھر بگڑ رہی ہیں حالات کیسے کیا سکھیں گے ہم جناب امام حسن مجتبا سے مجھے جو تعجب ہوا جناب سید شہدہ نے آکے پوچھا بھئیہ قاتل تو بتلا فرماتے ہیں بھئیہ رہنے دو اس کا معاملہ اور میرے اور رب کے درمیان آخر امام امام تھے معلوم نہیں تھا امام کو کہ اس نے زہر دینے یعنی اتنی بدبخت عورت کو بھی امام نے قبول کیے رکھا یہ دو جملے ہی یا بلکہ آخری ایک جملہ ہی امام کا لے لیں صاحب الناس لوگوں کے ساتھ ایسے برطاؤ کرو جیسے چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ برطاؤ کریں ہماری فیملیوں کے مسائل اس ایک جملے سے حل ہو سکتے ہیں صاحب الناس لوگوں کے ساتھ ایسے برطاؤ کرو جیسے آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ برطاؤ کریں اور یہی وسیعت ناج البلاہ کے وسیعت نامہ تھرٹی ون میں جناب امیر المعمنی نے اپنے اس بیٹے جناب امام حسن مجتبا کو اس انداز میں کی صاحب الناس بیٹا لوگوں ساتھ ایسا برطاؤ کرو جیسے آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ برطاؤ کریں اب یہ برطاؤ کس کے لیے ہم دور والوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن عزیزان ہم اگر میاں بیوی پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ یہی برطاؤ کریں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے برطاؤ کریں تو پھر سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں یا نہیں سلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد اب یہ برطاؤ کیوں الگ الگ ہوتا ہے میں دوسرے سے اپنے پارٹنر سے کچھ اور چاہتا ہوں اور جب میری بات جی آئے کچھ کرنے کی تو میں اور کرتا ہوں اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمائیتا ہوں عزیزان نہیں آل محمد کی زندگیوں کو طریقہ کار کیا ہے یہاں کبھی ناکل کر چکا ہوں دورا رہا ہوں اس بات کو کسی حکیم نے کہا تھا آپ سے بڑا ہو تو اس کی عزت کرو اس کی عمر زیادہ ہے نیکیاں زیادہ ہیں چھوٹا ہے تو اس کی عزت کرو اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے گناہ کم ہے آپ کے برابر کا ہے تو اس کی عزت کرو اس لیے کہ آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے اس کے گناہوں کا نہیں پتہ اور پھر اگر ہمارے سامنے ہی مثلا کسی نے گناہ کیا میاں کے سامنے بیوی نے بیوی کے سامنے میاں نے اب عزت کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے ممکن یہ کل رب سے معافی مانگ لے اور اس کا رب اس کو معاف کر دے میں اس کی گناہ گننے کی چکر میں اپنے آپ کو گناہگار بنا لوں وہ اپنے گناہوں پہ رب سے توبہ کر لے وہ توبہ کر کے جنت میں چلا جائے میں اس کی گناہ گن کی علیہ السلام کے ایک جملے کو لے کے ہم سمار سکتے ہیں یہی سلسلہ خاندان سے آگے اولاد کے لیے آپ استعمال کیجئے یہی خاندان کے دوسرے افراد کے لیے استعمال کیجئے اور آئیے ہم یہی سبق سیکھ لیں مولا ہم اپنی زندگی میں آپ کا ایک فرمان آج سے استعمال کرنا شروع کریں گے اور اسی کچھ لے لیجئے چار جملات میں نے ارض کیے ہیں تب ہی تو ہم کہہ سکتے ہیں آلام الحدہ یہ ہدایت کا چراغ ہیں یعنی ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس طرف اور فرما رہے ہیں ہم عمل سے دکھا رہے ہیں آپ بھی اس طرف آ جاؤ اور اسی ہدایت کا چراغ بن کے میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں چراغ خود جل جاتا ہے جل کے دوسروں کو روشنی دیتا ہے آل محمد نے بھی ہر دکھ جھیلا اور مصیبتیں جھیل کے دوسروں کی ہدایت کا سبب بن کون کون سی مصیبت ایک اہل سنت آل امہ بڑا بار بار انہوں نے اس جملے کو دورایا وہ فرما تھے حسین شہید کربلا سے بھی بڑا مظلوم ہے حسن مہتبا حسین شہید کربلا سے بھی بڑا مظلوم ہے امام اس لیے کہ امام کے دشمن شہید کربلا کے دشمن باہر کے تھے حسن مجتبا کے دشمن گھر میں تھے اور گھر میں بھی وہ جس کو اللہ نے قرآن میں سکون کا ذریعہ بنایا ہے روزے دار امام افتار کا وقت دن بھر کی پیاس دودھ کے جام میں جہدہ نے روم سے منگوائی ہوئی زہر کم از کم یہ علماء ناکل کرتے ہیں بعض نے زیادہ بھی لکھے کم از کم جو ناکل کرتے ہیں یہ چوتھی زہر تھی ایک بزرگ عالم دین فرما رہے تھے زہر کوئی ایسی سخت تھی کہ اگر دودھ دینے والے حیوان کے سینگ پہ لگائی جاتی تو اس کا دودھ خون میں بدل جاتا اب اس دودھ میں زہر ملائی گئی اور امام نے روزہ افتار کیا اس دودھ کے ساتھ جب اثر شروع ہوا ایک جملہ کہا جناب امام نے جودہ کیا میں تیرا اچھا شوہر نے کوئی قصور تو نہیں کیا مجھے کس جرم میں یہ زہر ملائی گئی بس عزیز یہ رات امام کی کیسے گزری اس رات کی ایک پہر میں امام نے آپ کو مجبور پایا اور پھر کسی ذریعے سے اپنے بھائی حسین کو بلایا حسین بھئیہ آؤ میرا وقت آخیر آگیا ہے اب جب جناب امام کے پاس امام آئے اس وقت جناب امام کے سامنے ایک تاشت موجود تھا جس تاشت میں امام کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے اور جناب امام کے میں نے جس تاریخ مقتل میں پڑھا ہے تاشت کو بدلا جاتا تھا پھر وہ خون کے اور جگر کے ٹکڑوں سے پر ہو جاتا تھا پھر اس کو بدلا جاتا تھا ایک وقت حسن موجتبہ کے ساتھ شہید کربلا بیٹھے ہیں اور امام اپنے بھائی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ دروازے پہ رونے کی آواز بلند ہوئی حسن موجتبہ نے جو بھائی سے پوچھا کہ کون آ گیا ہے کیوں گریے کی آواز بلند ہے شہید کربلا فرماتے ہیں بھائی بہن آئی ہے زینب آئی ہے جناب حسن مجتبہ کہتے حسین بھائی یہ خون بھرا تشت چھپا دو یہ سامنے سے ہٹا دو بہن کا دل نرم ہوتا ہے زینب کہیں خون کا ہوسین آب چھپا لو حسن مجتبہ کے جگر کے ٹکڑے زینب کبرا دیکھ کہ گھبر نہ جائے مگر کہوں گا اے بی بی تیری اپنی قسمت آج جو بھائی کے جگر کے ٹکڑے چھپا جا رہے تھے وہ مدینہ تھا چھپانے والے حسین تھے اور تجھے تسلیان دے رہے تھے مگر بی بی یہ تش مدینہ میں ہے یہ ٹکڑے حسن مجتو آکھے ہے آئے کو شام وہاں ایک تش میں تیرا بھائی تھا حسین کا سر تھا چھپایا نہیں جا رہا تھا بلکہ ظالم اپنی چھڑی سے گستاخیاں کر رہا تھا زینب کھڑی دیکھ رہی تھی کہا ہوا حسن بھائی زینب کی اپنی کس آج رکھو مللہ ہوگئے ہمہ صاحب اور وقت بھی تمام جناب زینب کو برائیں بھائی کے ساتھ باتیں کی اور جو وقت گزرا وہ وقت گزرا اب اگلا مرحلہ کیا ہوا جناب حسن مجتو کی شہادت ہوتی ہے شہادت مشکل تھی میں نہیں سمجھ سکتا کہ شہادت مشکل تھی یہ اگلا مرحلہ مشکل تھا جب شہادت ہو چکی اور کہون پہنا دیا گیا اب جنازہ اٹھایا اور جنازہ حرم پیغمبر کی طرف گیا ہائے زینب آب کی اپنی کس مت کوئی بہین ذرا یہ حال نہ دیکھے جب بھائی کا جنازہ اٹھا تھا تو وہ کوئن کا رنگ سفید تھا جب بھائی کا جنازہ پلٹ کے آیا ہے تو اس کا رنگ سرخ تھا زینب یہ رنگ کیسے بدل گیا بزرگ علماء بیان کرتے ہیں حسین نے بلایا زینب آؤ بھائی کے جنازے کو صاحب کرو کہ میں کوئن بدل دوں میں نے مقتل جس کتاب میں پڑھا ستر تیر لگے ہوئے تھے ایک طرف زینب کبرا بیٹھی تھی ایک طرف جناب امی کل سوم بیٹھی تھی میرا غریب بھائی یہ تو نانا کا مدینہ ہے نہ میں کہوں گا زینب تیر کھینچ لو بھائی کو نئے کہون کے لئے تیار کر دو مگر ہائے کربلا حسین کی میت بے زینب آئیں تیروں اور تلواروں کے ڈھیر میں حسین بس آخری جملہ ترز کر چکا ہوں شہید کربلا کی گود میں جناب حسن مجتبہ نے اپنے آخری سانس لیا اور بھائی کی گود میں بھائی کی روح پرواز کر گئی جنازہ اٹھایا پلٹ کے آیا پھر حاشمی کو لے کے بڑی عزت سے جا کے بکی میں دفن کیا عزیز و بزرگو میری بہن بیٹیاں جس جملے پہ میں روتا رہا وہ جملہ نکل کرتا ہوں شہید کربلا جب جنازہ دفن کر چکے بھائی کو قبر میں لٹا چکے اور دوسرے حباب قبرستان سے جا چکے لکھا چا شہید کربلا بھائی کی قبر پہ بیٹھ گئے اپنے ہاتھوں سے مٹی ٹھیک کر رہے تھے اور مٹی ٹھیک کر رہے تھے ادھر آنکھوں سے آنسو رخصار پہ آ رہے تھے میں کہوں گا حسین تیری اپنی قسمت مولا یہاں بھائی کی قبر پہ آپ مٹی سہی کر رہے ہیں آپ کے رخصار پہ آنسو ہیں مگر آپ کی اپنی قسمت یہ ایک بھائی بکی میں تھا اور ایک بھائی کربلا میں جب عباس کی میت بھی آئے نا تو اب حسین کو عباس نے کہا بھائی میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے خون ساہ کر میں کہوں گا بھائی کی قبر پر مٹی کو برابر کرنے والے مظلوم وہاں مٹی کو برابر کر رہے تھے اب بھائی کے آنکھوں سے خون اب حسین رو کے کہتے عباس اب آنکھیں کھول بھائی اور دیکھ ذرا حسین کی غربت دیکھ بس عزیز و تابوت برامد کرنا ہے مجھے بتلو میں کیا جملہ کہوں ہاں حسین مجھ تبا آپ کا تابوت آئے گا مولا ہاں ہم ازادار اس کا اعترام کریں گے ہم اس کا استقبال کریں گے اس میں کفن نمہ چادر بھی ہوگی لیکن مولا ہم زینب کبرہ کو اس تابوت کا پرسا دیتے ہیں جب دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی تھی لیا یہ تابوت مظلوم تا کہ ہم اس حصے کو اپنے انداز میں بیان کر سکیں جب زینب کبرہ یقیناً ماں کو یاد کر رہی ہوگی اممہ وہ تیری گود کے پلے کا جنازہ اممہ تیروں سے چلنی جنازہ اور کہو گر نانا دیکھو جس مدینے میں اپنے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے اس کے میت اور اس کے جنازے پہ تیر چلائے گئے نانا تیرا حسن مظلوم ہو گیا علا لعنت اللہ علا کوم زوالمین ماتم حسن مویت با حسن